دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فولک ایسڈ پریگننسی کے دوران اتنا مہتوپرن کیوں ہے اور اس کی کمی کے قارن کیا ہو سکتا ہے دوستو فولک ایسڈ ایک پرکار کا وٹامین بھی ہے جو مکھے روپ سے ہمارے شریر میں جینیٹک مٹیریل ڈینے اور آرینے کے سنتیس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یعنی کی انوانشک پدارت ڈینے اور آرینے کو بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے دوستو اگر کسی نیوبورن بیبی میں یعنی کی نوجات شیشو میں فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے تو اس فولک ایسڈ کی کمی کے قارن اینیمیا یعنی کی خون کی کمی کے لکشن دکھائی دیتے ہیں وشیش طور پر میگالوبلاسٹک اینیمیا کے لکشن دکھائی دیتے ہیں دوستو میگالوبلاسٹک اینیمیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آر بی سی یعنی کی لال رکت کوشکاؤں کی سنکھیا میں کمی آ جاتی ہے اور ساتھی لال رکت کوشکائے آکار میں بھی سامانے سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اگر آسان باشا میں کہیں تو ریٹ بلڈ سیل میچور یا پریپکو نہیں ہو پاتی ہے جس کے کارن یہ فنکشنلی بھی ابنورمل ہوتی ہے جس کے کارن شریر میں اور بھی کئی گمبیر سمسیائے پیدا ہو سکتی ہے دوستو یہ لکشن تب دکھائی دیتے ہیں جب محلہ میں فولک ایسٹ کی کمی ہوتی ہے یا محلہ دوارہ پریگننسی کے دوران پریابت ماترہ میں فولک ایسٹ کا سیون نہیں کیا جاتا ہے جب محلہ دوارہ پریگننسی کے دوران پریابت ماترہ میں فولک ایسٹ کا سیون نہیں کیا جاتا ہے تب گرم میں پل رہے بچے کا وکاز بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہے جس کے کارن جنمجات روگ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے دوستو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ایک ایسا جنمجات روگ ہے جس میں ششو کے برین، سپائن اور سپائنل کورڈ میں ڈیفیکٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر محلہ دوارہ ایسی دماؤں کا اپیوگ کیا جا رہا ہو جو فالک ایسٹ اینٹاگونسٹک ہو یعنی فالک ایسٹ کے پرتیرود میں کام کرنے والی دوائیاں ہو دوستو فالک ایسٹ اینٹاگونسٹک دوائیاں ایسی دوائیاں ہوتی ہے جو شریر میں فالک ایسٹ کے اپیوگ کو روک دیتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گربوتی محلہ پریاب تماترہ میں فالک ایسٹ سے بھرپور بوجن کا سیون کر رہی ہے لیکن ساتھ ہی فالک ایسٹ پرتیرودی گولیوں کا بھی سیون کیا جا رہا ہو تو اس سے ہونے والے بچے کو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے فالک ایسٹ کی گولیاں کب سے لینا چاہیے دوستو برت ڈیفیکٹ ہونے کا خطرہ پریگننسی کے 3-4 ویکس کے بیچ ہو سکتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ شریر میں فالک ایسٹ کی کمی نہیں ہونی چاہیے تاکہ بیبی کے برین اور سپائنل کارڈ کے ڈیولپمنٹ کے وقت فالک ایسٹ کی کمی نہ ہو سکے دوستو فالک ایسٹ کی گولیاں لینا گربدارن سے پہلے بھی شروع کیا جا سکتا ہے فالک ایسٹ میڈیسینز کے علاوہ آپ فالک ایسٹ سے بھرپور بھوجن کھا کر بھی فالک ایسٹ کی پورتی کر سکتے ہیں میں آپ کو فالک ایسٹ سے بھرپور ایسے بھوجن پدارتوں کے بارے میں بتاؤں گا جس سے فالک ایسٹ کی پورتی آسانی سے کی جا سکتی ہے دوستو ایک کب بروکلی کے ٹکڑوں میں 52 مائکرو گرام فالک ایسٹ ہوتا ہے ایک ایوہ کارڈوں میں لگ بگ 162 مائکرو گرام فالک ایسٹ ہوتا ہے یہ ایک دن میں لیے جانے والے فالک ایسٹ کی ماترہ کا قریب 41% ماترہ کو پورا کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹامین سی، فیٹی ایسٹ، فاسفورس، پوٹیشیم اور انٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک، گرین لیفی ویجیٹیبل، نٹس اینڈ سیڈز اور پپایا اور بنانا میں اچھی ماترہ میں فالک ایسٹ پریزنٹ ہوتا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دینا اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا دھنیواد دوستو